جب ہمارے ہاں ایک لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے نا تو وہ perfect life, sincere husband, loving in-laws اور ایک خوبصورت گھر کو idealize کر رہی ہوتی ہے پر reality difference بہت ہوتا ہے always ویسا سب کچھ نہیں ملتا جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ time کے بعد husband اور wife میں differences بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں جو sometime اتنے شدید ہو جاتے ہیں کہ رشتہ بہت ہی نازک مور پڑھا کر کھڑا ہو جاتا ہے اس چیز کو avoid کرنے کے لیے بینہ کسی third person کو involve کیے ہم کچھ ایسی عادتیں skip کر دیتے ہیں تاکہ ہم اپنی married life کو as much as happier اور easier بنا سکیں so let's get started welcome to another video i hope all you are very good i am also fine alhamdulillah so number one point is develop a bond with your husband mostly ایسا ہوتا ہے نا کہ آپس میں کوئی ایسی بات ہوئی نوک جوک ہوئی ہم wives اسے دل پر لے لیتی ہیں مو پھلا کر بیٹھ جاتی ہیں ایسا نہیں کرنا بلکہ cut out کر کے instant بات کو تھوڑی دیری کے لیے serious لیا اور بس اور بس اور پھر فورا ہی وہیں چھوڑ دیا prolong نہیں کیا اور ہاں husband سے کسی بھی بہانے communicate شروع کر دیا اگر آپ start میں ہی بینا کسی solid reason کے تعلق limited کر لیں گے تو husband کو بھی اور آپ کو بھی بینا ایک دوسرے کے time گزارنے کی عادت develop ہو جائے گی so always bond between you and your husband don't expect him a perfect person کوئی بھی انسان perfect پیدا نہیں ہوتا ہر انسان کی personality میں flaws بھی ہوتے ہیں اور اچھائیاں بھی ہوتی ہیں آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ سگے غالا ماموچ اچھا یا بھوپو کے کہ بیٹے سے بھی شادی ہو جائے تو ان میں بھی کوئی نہ کوئی کمی کتاہی تو ہوتی ہی ہے اور جب بالکل outsider سے آپ کی شادی ہو جائے جس کی آپ پہلی life کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتے تھے تو وہ کیسا تھا آپ کو کیا پتا تو ہر انسان غلطی کا پتلا ہے اور دوسرا اگر آپ خود کو انیلائز کریں تو آپ میں بھی بہت ساری کامیاں ہوں گی maybe آپ بہت زدی ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ emotional جلدی ہو جاتی ہوں بہت جلدی overreact کرتی ہوں آپ کو بھی آپ کی ان سب آدھوں کے ساتھ ہی آپ کے husband لے کر آئے ہیں تو آپ کو بھی ان کی دس برائیاں اور چارے چھائیوں کے ساتھ adopt کرنا سیکھیں ان کو margin دیں اور always ان کو ایک perfect man کی طرح expect نہ کریں so third point ہے don't be judgmental کبھی بھی آپس میں کوئی کلاف ہو جاتا ہے تو یہ expect نہ کریں کہ husband نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس کو ہی manage کرنا ہوگا اب دو دن ہو گئے بات نہ کی ہوئے اس کو منانا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ مرد کو ہمیشہ اللہ تعالی نے upper hand دیا ہے جس سے ہم عورتیں کبھی deny نہیں کر سکتے ہیں جتنا مرضی ہم high qualified ہوں یا ایک اچھی post پر ہی appointed کیوں نہ ہو اور ہاں دوسری بات آدمی کبھی کبھی باریکیوں میں نہیں جا رہے ہوتے ہم عورتیں ہی ہوتی ہیں جو ہر چیز کی depth میں جا کے سوچتی ہیں اگر وہ آپ کی سوچ کے مطابق react نہیں کر رہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیز جو آپ کے لیے center point بنی ہوئی ہے وہ ان کے سوچ کے دائرے میں ہی نہ ہو آدمیوں کی سوچ بڑی superficial سی ہوتی ہے ویسے بھی جناب انہیں جو اللہ تعالی نے گھر manage کرنے کے لیے کما کر لانے کے لیے responsibility دی ہے نا تو وہ خود ہی میں بہت بڑی سوچ ہوتی ہے صبح سے شام تک دماغ خرچے manage کرنے کا calculator بنا ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کے دماغ میں چلنے والی بات کا وہم بھی ان کو ہو so don't be judgmental so next point as top think yourself of weaker personality آپ کے سسرال میں ہر ایک کے according آپ نہیں چل سکتے all time آپ اپنا best دے رہے ہوتے ہیں لیکن sometime دوسروں کی expectations آپ کی perfection کے level کومیٹ نہیں کر رہی ہوتی اسی وجہ سے اگر کوئی بھی گھر کا شخص آپ کو hurt کر دے taunt کر دے یا husband خود آپ کو کھانے میں نقص نکال دیں کہ آج کھانے میں ناوقت زیادہ ہے یا گھر میں صفائی ٹھیک سے نہیں ہوئی تو اس بات کو دل پر مت لیں اور یہ سوچنا نہ شروع کر دیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے خود پر ترس کھانا بند کریں آپ اپنے husband کو اچھی نہیں لگتی ہیں اب آپ اتنی attractive نہیں رہی تو ایسا بلکل نہیں ہے husband most expressive نہیں ہوتے آپ ان کے سامنے ہور پری بھی بن کے آ جائیں گی نا تو وہ آپ کو admire تو کر دیں گے لیکن اظہار نہیں کریں گے آپ ان کے دل میں بستی ہیں تب ہی تو ان کے گھر میں بس رہی ہیں ہے کہ نہیں اور رہی باقی بات فیملی میمبر کی تو ان کی کسی بھی بات کو دل پر مت لگائیں خود کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے ignore کر دیں just ignore next point is don't compare your husband with others husband you know what عورت کی ایک nature ہے اسے ہمیشہ دوسروں کی life زیادہ attractive لگتی ہے ہر وقت peaceful نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس چیز کے لیے فرسٹریٹ ہو جاتی ہے جو اس کے پاس نہیں ہے اور جو ہوتی ہے اس کا وہم بھی نہیں ہوتا اس کو سم ٹائم ہوتا ہے کہ فلاں کی husband تو بہت اچھی ہیں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتے ہیں کسی vlogger کی 8 سے 10 منٹ کی ویڈیو دیکھ کر اس کی merit life سے بہت انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں اپنی سگی بہن کی آپس کی کمیسٹری بڑھ ہی فیسینیٹنگ لگ رہی ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں کسی کی بھی life کا تھوڑا سا حصہ تھوڑا سا part دیکھ کر اسے attract ہو جانا سراسر بے وکفی ہے کوئی بھی آپ کے ساتھ 100% life کبھی بھی شیئر نہیں کر رہا ہوتا ہے اس لیے تو میں آپ کو vlog میں یہ advice کر رہی ہوتی ہوں کہ دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنا بند کریں اور خود کے پاس جو ہے اس کے لیے الحمدللہ کہنے کی عادر ڈالیں believe me آپ پر سکون ہو جائیں گے اپنے husband کی اگر آپ اچھائیاں سارا دن یاد کرتے رہنا تو جب وہ آئیں تو ان کی ہر بری عادت کو آپ خود بخود ignore کرنا شروع ہو جائیں گی so don't compare them with others so next point is don't compare your life with others your point ان کافی حد تک پہلے والے point کے ساتھ similar ہے وہ اس طرح جیسے آپ اپنے husband کو کسی دوسرے کے husband سے compare نہیں کریں گی تو obviously دوسرے کی life میں کیا چل رہا ہے اور ان کی life کیسی ہے وہ بھی بالکل different ہے اگر کسی کی گھر میں کوئی نئی گاڑی آگئی ہے یا کسی کی ساس کے ساتھ بہت زیادہ دوستی ہے اگر آپ کی اپنی ساس کے ساتھ بہت زیادہ اختلافات ہیں آپ کا بچہ بڑھائی میں کمزور ہے اور آپ کی نیبر کا بچہ abroad چلا گیا ہے high studies کے لیے تو اگر آپ خود کو compare کرنا شروع کر دیں گی ان سب چیزوں سے تو آپ کی life پھر سے disturb ہو جائے گی کسی کی lifestyle یا آپس کے رشتوں سے کبھی بھی inspire ہو کر اپنی ہستی بستی زندگی اجیرہ نہ بنائیں سب کے گھر کے محول ان کے lifestyle different ہیں آپ کے محول اور آپ کے lifestyle سے so next point is don't let your husband down میں نے اپنی it get family میں بہت ساری ladies کو دیکھا ہے جو اپنے husbands کو regard ہی نہیں دیتی مطلب ان کے مطلب ان کو for granted لے رہی ہوتی ہے let's say اگر کسی جگہ کوئی topic ہو رہا ہے نا تو جب ان کے husband بات کرنے لگیں تو ان کو چپ کروا دیں گی آپ کو نہیں پتا کسی بات کا آپ چپ کریں تو یہ بہت ہی غلط ہے کسی کے سامنے تو کیا اکیلے میں بھی آپ اپنے husband کو degrade نہیں کر سکتی ہاں اگر آپ کا point of view ان کے point of view سے different ہے تو ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا ان کو سمجھانے کا اور کسی تیسرے کے سامنے ایسے treat کرنا really disgusting ہے یہ طریقہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ آپ grooming کس طرح سے ہوئی ہے اپنے بچوں پر کیا اثر ڈال رہی ہیں جب ان کی ماں اس طرح سے devalue کر رہی ہے تو سوچیں کہ کیا transit کر رہی ہیں آپ so next and last point is develop a habit of forgiveness معاف کرنا سکھیں ignore کرنے کی عادت بنائیں زیادہ دن تک دل میں گھر نہ رکھا کریں believe me اگر میں ملتے ہیں انشاءاللہ next ویڈیو میں thanks for watching take care Allah حافظ